نمسکار دوستو میرا نام ہے محمد عاصم اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم تک پریاغراج میں کولوین اسپطال کے اندر مافیا عتیق احمد کو شنیوار یعنی کی پندرہ اپریل کو رات قریب ساڑھے دس بجے کے آسپاس گولی مار کر ہتیہ کر دی گئی یہ وہ وقت تھا جب اسپطال میں میڈیکل کے لیے لائے گیا تھا اور اسی دوران میڈیا کرمی بن کے تین لوگ اس کے پاس پہنچتے ہیں ابھی عتیق میڈیا کرمیوں سے بات ہی کرنا شروع کرنے والا تھا کہ اسی وقت ان تین میں سے ایک لڑکا بندوق عتیق کے سر پہ لگاتا ہے اور بہت قریب سے پوائنٹ بلینگ سے گولی مار دیتا ہے عتیق فوراں موقع پر ہی عتیق کی موت ہو جاتی ہے جیسے ہی عتیق کو گولی لگتی ہے اس کے تھوڑی دیر کے اندر ہی جو اس کا بھائیتہ اشرف وہ پلٹتا ہے عتیق کو دیکھنے اتنے میں دوسرا جو ہتیارہ تھا دوسرا جو کاتل تھا دوسرا جو حملہ ور تھا وہ بندوق لے کر آتا ہے اور اس کے بعد اشرف کو بھی گولی مار دیتا ہے دراصل وہ تینوں لوگ جو آئے تھے وہ ڈمی کیمرہ اور گلے میں میڈیا کرمیوں کی آئی ڈی لے کر آئے تھے اور نسی آر نیوز کا مائک تھا ان کے پاس پترکار بن کر پہنچے تھے عتیق کے ساتھ عتیق سے بات کرنے اور اسی وجہ سے پولیس نے انہیں زیادہ روکا بھی نہیں تھا کیونکہ اس وقت جب عتیق کو پولیس کی جیپ سے اتارا گیا تھا تو کافی سارے میڈیا اس ٹائم پہ الگ الگ چینلز کے موجود تھے اسی میں ہمارے سموا داتا آج تک کے بھی کیمرہ پرسن اور ریپورٹر وہاں پر موجود تھے اور ٹھیک جیسے ہی وہ ابھی اصد کے انکاؤنٹر کے اوپر اتیق سے اور اشرف سے سوال پوچھا گیا اتیق جو ہے کچھ بول نہیں والا تھا اس انکاؤنٹر کے اوپر کہ اس سے پہلے ہی ان لوگوں نے اتیق کو گولی ماری پہلے اور اس کے بعد انہوں نے اشرف کو گولی ماری جس کے بعد اشرف کی اور اتیق کی موقع پر ہی موت ہو گئی ہتیا کرنے کے بعد ان لوگوں نے اتیق اور اشرف کو گولی مارنے کے بعد انہوں نے بندوق سائیڈ میں پھیکی اور ہاتھ اوپر کر کے چلائے سرینڈر سرینڈر اور پھر اس کے بعد پولیس نے انہیں وہاں سے گرفتار کر کے جیل میں بھیج دیا ان کو ہراست میں لے لیا موسیقی